بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کاشف الکرب انواجل حسین علیہ السلام اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیق الحسین علیہ السلام یا باستو بحق یا فاطمت الزہرہ سلوات اللہ علیہ ادرکنی 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 فی سبیل اللہ ناد علی انمزر اللہ جائب تجد ہو ادرکنی 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 فی سبیل اللہ اللہم صلی علیہ محمد و علیہ محمد واجل فرجا علیہ محمد خاندان تطہیر تے سارے بندے واجب سمجھ کے سلوات پڑھو اللہ ذکر پاک دی مقبولیت واسطے سارے بندے یک زبان ہو کے سلوات پڑھو اللہ اگر مزاجِ علی تے نا گوار نا گزرے تو جتنے میرے واجب اللہ ترام اس پاک مقدس دربار چائن تھوڑے تھوڑے اگے ہویا ہو اے جگہ بہت ساری پئی ہے تو سچے اندر دربار ہے تے علمہ والے دے پاہ رہے تو تھوڑے تھوڑے تشریف لے ہوگے تاکہ ذکر پاک اس سے ترے جیب خیر ہوئے یا علی والی بادشاہ مزاجِ علی تیارن جی اجازت ہے سب کو پہلے دعا ہے تھوڑے اس پاک مقدس دربار چھوڑایا بانیانِ مجلس میرے پیشوا میرے مرشد بابا سید محب حسین بادشاہ بابا سید علی مرتضی سائیں بابا سائیں انہیں دیئے کاوش میند ایلی دبے نیاز خالے کپنے دربار چھوڑا فرما حلال زادہ ہو بندہ ہندہ ہے جن دا کھاوے او دا گاوے ہیں اس زندگی دا فائدہ کوئی نہیں جیڑی صبح دی چاہ دی پیالی سجنن دے دروازے توں تو شام نو سگٹا دشمنن دے دروازے توں ایلی بادشاہ نو مننن دا فائدہ یہ ہویا ہے ایلی بادشاہ نے دس سیاہ ہے کہ حلال زادہ ہیں تمہیں ایلی نویں جو مانجی میں میرے میرا محمد دس سیاہ ہے حلال زادہ آبادی 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 محمد جمعیز ہے جی کسیدہ بھی پڑھنے چاہیے ٹھیک ہے بابا جی انشاءاللہ حکم دی تامیل ہوئے گی سلوات بلند آواز نال بھولت بابا جی دا حکم ہے کسیدہ بھی پڑھنے تو انشاءاللہ ایک جملہ ضرور جی میں مالکہ نو منظور ہے جی ویکھو ساڑی زاکری نو کچھ دس بارہ سال گزر گئے ان میں ایک جید علماء قبلہ کاری جان محمد صاحب مولا کروٹ کروٹ جنت نصیب فرماوے انہا نال بھی کچھ وقت گزاریا کیونکہ کمالی ساڑیوں قریب رہن دیان تو پھر بابا جی کول میں دس بارہ سال ہو گئے بادشاہوں دے تان طالب ہویا تو سانے ہی سبق ملے رازق حسین دی امہ ہے پتر رزق دی پرواہ نہیں کرنی اپنے زمیر نو قیم رکھنے ذکر حسین التجارت نہیں کرنی ذکر حسین نو عبادت سمجھ کے کرنے تو کاری صاحب اکثر ایک جملہ آخدے ہندے وہ میرے لبانتے آگے سچے اندر دربار ہے تو چلو میں تو سنا دے بھا بھا جی تو آڑے علاقے اچھتا بہت پڑے نا کاری صاحب تو اکثر ممبر تے آخدے ہندے سانے بھائی میں ایک دن نارو والد نال ایک جگہ سی اتھو واپس آ رہے سی تے منوا دن تو ایک قدیوی ممبر تے جائے کہ مسلمان نال زید نہ لائیں میں ایک دن آخدے کاری صاحب دی وجہ کے آیا دے نو چلے آب بادشاہ قوم مسلمان دی جے منن تے آوے دو دن نور من دی جے مکرن تے آوے محمد نور تو نکم دی توجہ ہے جی بسم اللہ کران تھوڑا جی آپ بولنے ہیں بیدار ہونے ہیں ایسا جے کول ایک ربائی سناونا چاہنا ہے سا جے کول ایک ڈسٹک ننکانہ صاحب ہے تو سرکارِ گرو نانک نام تو سن سننے ہوئے گا سرکارِ گرو نانک تسبیط کوئی اسم پڑھ رہے ہیں کولوں ہوئے ہیں مسلمان دا گزر اس ویکھے سرکارِ گرو نانک علے پاسے ویکھے دے بادشاہ تسبیط کیا پڑھ رہے ہیں فرمایا آپڑے رہبر آپڑے پیشوہ آپڑے گرو دا اسم پڑھ رہے ہیں مسلمان آدھے جی توادے پیشوہ توادے رہبر توادے گرو دا نام کیا ہے سرکارِ گرو نانک آدھے میرے پیشوہ میرے رہبر دا نام ہے مرشدِ علی توجہ کرنی ہے جنہ رب علی زبان عطا کی تھی مجلس حسین عجبہ کے بولے سنت میں ہاتھ کوئی نہیں مارنے میرے اپنے انت طرح دو ہوتی ہے توجہ کرنی ہے جی باوزو کھلوتا اور مالکند دربار دیوچ حاضر جیوٹی کھلوتا آدھے جی میں اپنے پیشوا اپنے رہبر دا نام ہے علی مسلمان آدھے جی علی تا ساڑے سرکار گروہ نانکا دے چلو علی تیڑے تے میں ہور اسم پڑھ لینا مسلمان آدھے ہور کےڑا فرمایا اُدھی جیڑا پاک دوارے سے ہور اسم پڑھ لینا فرمایا جی نام فرمایا جناب حسن مسلمان آدھے جی حسن بھی ساڑے توجہ کرنی ہے حسن بھی ساڑے سرکار گروہ نانکا دے اچھا چلو علی بھی تیرا حسن بھی تیرا تو کوئی بات نہیں میں پریشان نہیں ہویا اے جی چودہ حادین میں اُدھے چھوٹے بیرا سرکار حسین دے سم پڑھ لینا مسلمان آدھے حسین بھی ساڑا توجہ کرنی ہے حسین بھی ساڑا سرکار گروہ نانکا دن اہلی بھی تیرا حسن بھی تیرا حسین بھی تیرا ہے مسلمان من دسا سک دے تے اے یزید کےڑے گھر دے توجہ کرنی ہے توجہ کرنی ہے جنہ رب علی زبان عطا کیتی ہے یزید کےڑے گھر دے مسلمان آدھے جی یزید بھی ساڑا یزید بھی ساڑا سرکار گروہ نانکا دن میں تیرے عقید دنی پتہ لگ دا ہو بندہ حیکشاہ گھار رکھ دے یا رامت رکھ دے یا لانت رکھ دے بسم اللہ کرام جی بسم اللہ کرام مسلمان اپنی یگت اٹھ پیا دو قدم پچھے ہٹ کے آدھے جی تُو میری بیستی کار دیتی ہے سرکار گروہ نانکا لے پاس اوے کیا دے لے جتنیاں تسبیحیں پڑھ لے تُو جنت نہیں جا سکدا سرکار گروہ نانکا دن تُو اپنے عقیدے تے بھلے ہوئے یا میں تندسہ تُو نے بس لفظ پڑے ہیں تُو فقط کاری ہے تُو نے بس لفظ پڑے ہیں تُو فقط کاری ہے تُجھ کو کب وارثِ تطہیر نظر آتا ہے ادھن بات باتوں میں اجھلنے کی نہیں پیارے دل مسلمہ ہو تو شبیر نظر آتا ہے بسم اللہ کرام اِنَّا حَدْتَا نُسَلَام جَدْ مَجْلِسِ حُسَائِنِ اَنَّا حَدْتَا نَسَلِيمُ اللہ جی میں ایک خطبہ ایک ربائی ادھے بعد باوے جی دے حکم دے تیت مسائبی ذاکرہ میرا دلہی خطبت بعد میں مسائب پڑھ دا لیکن سید سردار بادشاہ دا حکم ہے تو میں واجب سمجھ دے ہو یاں ضرور عشق دی نماز پورا کرساں سلوات بلند آواز نال پڑھو گی مَشَاللہُ لَا وَلَا 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 وَا قُوَتَا وِلَّبِ اللَّهُ وِلَلِلِي الْعَظِيمُ بسم اللہ بسم اللہ مَا وَلَا 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 وَل موسیقی 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 لیکن بابا جی دا حکم ہے کسیدہ بابا جی کیا رہا کسیدہ کوئی پڑھ دے یہ آچھا جی کسیدہ بابا جی آدھن کوئی پڑھ دے ہو جی ٹھیک ہے پڑھے بھی مزاج ہے جی چلو بادشاہ دن جناب عباس دا کسیدہ سنا دے ہو چلو میں نے اس طرح تو یاد نہیں جیڑا بھی پڑھ دے ہوا ذکر تے قرآن دا ہے نا سارے جے محمد ہیں اور اے اگالے کہ تو آجے ستویں آقا کو لوں بہت خوبصورت محول ہے تو آجے ستویں آقا کو لوں کسے بندے پوچھیا مولا تو آجے نان محمد نے حدیث فرمائی ہے کہ سادہ پہلا بھی محمد سادہ درمیان آلا بھی محمد سادہ آخری بھی محمد بادشاہ کیا ہووے آ سادہ نانا فرماوے آ سادہ پہلا بھی توجہ کرنے سادہ آخری بھی سادہ درمیان آلا بھی آسمان ویلایت دے ستم چاند یکوٹی لب حل سائل آل پاسے وے کیا دے سون بندہ خدا کائنات دے وے چہیک غدیر آلا علی برداشت نہیں ہویا چونہ آلی کاؤن مرداشت کر سکتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ مومن کدے دگاہ نہیں کردہ منافق کدے حیاء نہیں کردہ مومن کدے دگاہ نہیں کردہ منافق کدے حیاء نہیں کردہ تے جہن دے دل وچھ اباس کوئی نہیں و بندہ کدے وفا نہیں کردہ بسم اللہ بسم اللہ ایلید اللہ راضی انہیں حسین دی امہ راضی انہیں جڑے ہاتھ مجلس حسین چھٹتے پہن انشاء اللہ رضا دی بسم اللہ کران چلو تواری محبت نویک کے ایک ہور ربائی سنا دے ماں ادھا پہا ایک مشورہ دینا دنیا کو کوئی اہجیا پیر سلیکٹ کرے جڑا گلنہ راز نحاز دیاں خالق دے نال ٹریکٹ کرے ادھا پہا ایک مشورہ دینا دنیا کوئی اہجیا پیر سلیکٹ کرے جڑا گلنہ راز نحاز دیاں خالق دے نال ٹریکٹ کرے جو واکھے چاہوں ہو جاوے او دیگالنا کائنات رجیکٹ کرے جڑا جنت ونجنہ چاندہ ہے مولا غازی نال کنیکٹ کرے بسم اللہ کران جی بسم اللہ کران جی لوگ کسیدہ جناب نو سرکار حسین بادشادی عزت و عظمت سنا منہ چانا ایک سلوات پڑھو بلند آواز دینا بابا جی ایک کسید دے دا پہلا جملہ سننے جی ہاں ہاں اللہ تے حسین دے ایک جے مزاج جنے اوی بے نیازے ہاں اے وی بے نیازے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہاں ہاں اے وی بے نیازے جناب بنزے آجے تک داد نہیں دیتی اور مجلے سے حسین اچ بے کے زاکرہ لے پاسے ویکھی جان دن میں ربائی پڑھنا چاہنا میں پیادا رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا رہ گئی موت رہ گئی موت جوش ملی آبادیا دے رہ گئی موت فنا تک یہ بقا تک پہنچا مار کے موت کو شپیر خدا تک پہنچا اللہ دے حسین ایک جے مزاج جنے اوی بے نیازے ہاں اے وی بے نیازے ہم فضائل کے سمندر کو نبی کہتے ہیں اور کملات کے بانی کو علی کہتے ہیں صبر کی ڈھال آل سے جو ظلم کیتے گے توڑے ارے ایسی ہستی کو ہم حسین ابن علی کہتے ہیں اے اللہ دے حسین دے ایک جے مزاج جنے اوی بے نیازے ہاں اے وی بے نیازے دو مانوں جہانی اتے بندہ کوئی نی جان دا او بھی ایک رازے ہاں اے بھی ایک راز بسم اللہ جی بسم اللہ نصر نہیں کرنی چاندہ او جی میں یوں دا سجدہ سادے سرائیوں تے کرز او میں ایندی ازاداری بندیاں تے فرز بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ جی میں پھر پڑھ دینا او جی میں یوں دا سجدہ سادے سرائیوں تے کرز او میں ایندی ازاداری بندیاں تے فرز کی میں ہووے کوئی مسیط وچے یا کوئی بارگاہ اندر اوندھی وی نماز ہاں ایندھی وی نماز بسم اللہ جی بسم اللہ اگلا شیر سنا او جسمو بغیر اللہ او لب جی میں کھولی دا اے وی بے وجود کے نیزے اتے بولی دا بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ پھر پڑھ دینا جی بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جی بسم اللہ بسم اللہ رومن دے دن رومن دیاں راتاں میں کل مجلس پاک پڑی آپ نے علاقے دے وچ میرے تو پہلے ایک ذاکر پردہ پہ آئی کہ حسین دی امن مسلمان تاں اتنا مارے جے ادھا بھیرا جو کوئی نہیں تو میں مدہ خان واکھ چلو ادھا تا بھیرا کوئی نہیں تجد اٹھارا بھیرا آئے بسم اللہ کرام بسم اللہ کرام اہلی دیاں جائیں راضی انہیں اہلی دیاں جائیں راضی انہیں پاڑی سمجھ چاہ گیا تاوین ہکو کر سانجست بین براما دی مہر لگی ہوئیے تھوڑا جیا سمجھاونا چاہنا وقت نو مد نظر رکھ دے ہو باو جی جناب جعفر تیار عرب دے بہت بڑے تاجرن جناب اہلی دے بھائی آئین تجارت تے جاون آ سرکار امیر المومنین نو ملینا بھائی میں فلا ملک تے پے آوینا ایک دن جناب جعفر تیار سرکار امیر المومنین دے کولا تو سرکار امیر المومنین دے کولا کہ دن بھائی میں پے آوینا ملک شام تے تجارت واسطے تو میں دس سو میں اس ملک کی چکیڑی شیہ لئی آم اور رومن علیہ زدارہ تو آجے دل دے ویچ قبر حسین مجود جناب جعفر تیار سرکار امیر المومنین نہیں بھولے جدہ چوتھی دفعہ پوچھے بھائی میں شام پے آوینا کیڑی شیہ لئی آم امیر المومنین دیا ہنجو وے پیان داڑی ہنجو انال پس گئی برال پاس وے دن اس کو لوانج کے پوچھو جس شام ونج میں بسم اللہ جناب جعفر تیار تردے 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 اتھا ان جتھا آلیا سین میں نام چاون دا آدھی نہیں فیصل آباد گرد نواد عزد دارا امت زاکر میری جررت نہیں سبی بھی دا نام چاون جد اٹھارا برام آئی چو سولہ نیوی پتا کوئی نائی ساڈی بین دا کتنے نہیں تو سمجھے نہیں میں پھر آکھنا چاہنا میری جررت طاقت نہیں انتی زاکر اوہ سبی بھی دا نام چاون جد پہردار دا نام عباس ہوئے نہیں جڑی آئے نہیں کر سکے مکان شامل نہیں ہو سکے سبی بھی دا نام جمیل عباس کی میں چاہ سکتے جد کل وقت دے چار امام مشکر پچھے نا میں بسم اللہ کرام مکان سرکار جناب جعفر تیار آلی حسین دے قریب آئے اتھا آئے جتھا آلی حسین مسلح عبادت تشریف فرمائے سلام کر کے آدھن میرا لیک بیٹا میں شام پہ آئے نا تو میں تو آدھے باب آکے اپنی دے کلوانج کے پچھو میرا پتر میں پہ وینہ ملک شام تے تجارت واسطے میری آلی دی دست سہی میں شام چو کیڑی شہ لے آوان میں ممبر دی قسم جھک جے لہجے دے نال دی چاچ جے فار سنگ شام دی کچھ جگیر خرید کر کے میں آلی دے نا کرا چھوڑے بسم اللہ کر بسم اللہ کر جی تو اگلا زاکر پڑھ دا پہ میں تو شروع کرنا چاہنا بسم اللہ کر جناب جعفر تیار شام آئے تجارت کیتی سلا کے علیہ آؤ فیصل آباد آلی آزاد آرہ آرہ تجارت کرن دے بعد جت آلی سیند زری پاک ہے نا اے جاگیر خرید کیتی تو سجان دے ہو کہ وکیل بیٹھ مجلس کہ اسٹام فروش آئے اندے جس لئے کہند نا کوئی جاگیر کرنی ہو نا تو پھر اُدھا نام پتہ اُدھی ولدیت اُدھا سارا ڈریس چاہید سارا کچھ دس سند دے بعد جدا اے دے کلو جاگیر خرید کیتی تو اے بندہ جناب جعفر تیار آلے پاس اے میں نام کہند کرنی فرمایا اے نا پوچھ تو صرف خرید کر کے میں نا دے چاہ دست خط جانا تا میں آپ جانا اے جگہ خالی رہند بس مکانیاں ماتمیاں خرید کر کے آگئے آلیہ سین دس وقت تبدیل ہو گیا میں بسم اللہ کر آمیر غریب ہو گئے غریب امیر ہو گئے چلو توانو سمجھ ایویں نہیں آئی تا میں دوجہ لفظانہ وقت تبدیل ہو گیا باغ بطول لوٹی پہ گئی میں بسم اللہ کر مسلمان عجر رسالت دیون واسطے حسین دی امہ دے دروازے دے آگئے میں بسم اللہ کر ایک دو چار واری نہیں پہلی واری ترے جماغ گل سانی دو جی واری اٹھائی رجب مدینہ شبیر چھوڑے آدھا کربلا دیر لال دان حسین دے باغ لوٹی پہ گئی جن آجا سمجھ نہیں آئی دا دے نو آئی جی پتر دی آزان تو شروع ہویا باغ جی پیو دی نماز تے مک گیا بسم اللہ کر چلو میں مسائب دا رخ تھوڑا جی تبدیل کرے نا آلی حسین پتران تے بیراون دے یا قاتل نال شام علے پاس سے ٹرپئی آجا کچھ فاصلہ کیتا ہائی مسائب میری آنکھ سامنے آگئے آجا کچھ فاصلہ کیتا ہائی یا قیام ہوئے نا اس علاقے علیہ ہک درد بھری آواز آلی حسین دیکھن نا تے پہی کیڑی آواز پہی لوگو میں لٹی گئی میں اللہ را سن دی قسمت میں بسم اللہ کر سے وین تے میں مجلس چھوڑ دے سا جیسے لے سنے آئے نا کوئی مستور وین کیتا اہلی دی تلی تے کہ اٹھ پہ یہ آد میرے قریب آج جناب فضا قریب آئے فرمایا اما وانج پتہ کر نا کاف لے چون ایک مستور وین کیتا اما میں باویں جی وین ڈٹھا کے آئے حک مستور جی سامنے صندوق گیتی بیٹھی صندوق تے ٹکر مار کے آئے میں اللہ را سند دی قسمت جناب فضا قریب آکے آدھن مائی میرا سلام اے بی بی آدھن علیقہ سلام میرا ہی ضعیفہ سلام ہوئی بی بی آدھن مائی اے وین تین کیتے آدھن میں کیتے جناب فضا کیوں کیتے آدھن میں اس نو دس نو میرے تو وین کیتے جناب فضا پچھا مائی دائی نو آندہ دی تین علی دی جناب فضا لے پاس اے مائی مستور وین کیتے جناب فضا دن دی علی دی کوئی مستور سامنے صندوق گی دی بیٹھی آدھن میں اس نو دس نو میرے نو واد جڑ گئی ہوئے بی بی آدھن فضا آپ انصاف کر اللہ دی اس کائنات میرے تو واد کو ی جڑ گئی ہے میں بسم اللہ کرا جناب فضا نال لے کے آلی سین ٹھور پئی مسطور دے کول آئی سلام کی بی بی آدھن میں تعرف کرا آدھن بی بی آدھن میری نسل موک گئی میرے مہمان مارے گئے میرے جوان مارے گئے میرے نادان مارے گئے میرے کھارے چڑھ دے مارے گئے میرے مہدی آلے مارے گئے میرے بنرے مارے گئے میرے گانے آلے مارے گئے ہاتھ ہو گئی ہے میری چادر لٹی گئی میرے معصومہ دے دور لٹے گئے میری دیدہ داج لٹیا گیا میں بیرامہ تے پتران دیاں قاتلان دے نال قیدوں کے شام پہیوینیاں سلا کے علیہوں تڑف گئی ہے مائی آ دیے کہہ دیں تو میرے نالوا دجڑ گئی ہے ہون حاک بن دے تین میں اپنا دکھ سنا ماں قیلی دی دی آ دیے سنا آ دیے میرے والدین دے کول پتر کوئی نائی میرے والدین دے مرشد مدینے راندے آئین میرے والدین مدینے گئے مرشدہ کلو دعا کرائی اللہ میں نے ایک بھیرا دیتائی انہوں اٹھارمہ سال چڑھ پے آئی شادی دی روت نزدیک آئے بسم اللہ کرا شادیاں دیاں گلنہ ہیل بھئی آئین نا چھڑیاں مہرم دچن نا میں نے لوٹی پوے آ بی بی آ دیے تین کے اپتہ اس مہرم میں نے کی میں ہو جاڑے بسم اللہ کرا مکانیاں ماتمیاں وین ہکو کرنے جیستے آلیا سین دی مہر لگی ہوئی بی بی آ دیے وات آ دیے کہہ دین پہلی گزری دوئی تری چوتھی پنجمی ستمی نو میرا بیرانے پانی چھ پیونا چھوڑ دیتا آئی لی دی دی آ دیے سادھائی بندو گیا آئی وات آ دیے جدہ ستمی گزری اٹھویں نومی نومی دی سبا تائی میرا بیرا گلنہ کردہ رئے میں میرا نال گلنہ کردی رئیانا چڑے آ ڈا مہرم دا دین مہن پوے آ لوتی آلی دی دی آ دیے تین کیا پتہ دا مہرم میرے تے کتنی آنکھی گزری ہے او مکانیاں ماتمیاں ہار پاسو ماتم دی صدا ہے ہار پاسو گریے دی آواز بیان دیے آلی دی دی مسلح عبادت تشریف فرما ہو کے بہ گئیے اور ریت تے بہ گئیے آلی دی دی میں ہی میں پڑھتا رہا نا مسلح عبادت تے بہ گئیے آلی دی دی آ دیے وات آ دیے جدہ دامین دی دیگر ہوئیے نا میرا بیرا دنیا تو ٹور گیا ہے بی بی آ دیے وات پیرو مرشد علی ہائیں شریعت خلاف کیوں چلیئے بیرا نو تفن کیوں نے مکیتا آ دیے بیرا نو غسل ہی دیتے کفن ہی دیتے تابوت جباند کر کے مدینے لئی وینیا میں اپڑے مرشدانو آنکے اکسا میں نے بیرا زندہ کر دیو اوہے ڈے لاج پالے نو انہ دی انگلہ تا رحمان ہی نہیں مڑیند جی کرا انہ دی انگلہ تا رحمان ہی نہیں مڑیند میں نے میرا بیرا زندہ کر دے سی بی بی آ دیے تیرے مرشد نام کیا ہے آ دیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے مرشد نام ہے حسین ابن احلی جی کراں مکانیاں ماتمیاں احلی دی دی آ دیے ہو سکدے تیرے مرشد حسین قدائی سفر ٹرگی ہوئے اے آ دیے مائی جے سفر ٹرگی ہوئے میں نو پرواہ نئی بی بی آ دیے کی میں پرواہ نئی آ دیے اونا دیکھ بھینے جیڑی بھیرا ماں تو وڈی لاج پھالے آ دیے میں جان دیا آج کل میں سنے بھیرا دے اکبر نو برکی ایچو جی کراں ماتم کار تیرے مصبی چماتم جے جی کراں آج کل سنے بھیرا دے اکبر نو برکی ایچو بھدی پھلے دیے میں او دے قدمات دو پٹا رکھے آکسا اکبر دے حسن دا صدقہ میں نو بھیرا زلدہ کار دے ایلی دی دی بیجلہ بادلیوں آ دیے مائی ہو سکتے تیری او سینی سفر ٹرگی ہوئے ہونہ تڑھ گئی ہے آ دیے کہتے نوئے آ تیرے نال سخت کلامی کرائی ہے او میری سین تے سفر کو جاہو تا مسلے تے نکران یا دنسار گین کے آنگیے یو دے تا اپاس جے بھیرا آتھرہ او تا ٹائم ہون دے نانے دے روزے تے وے دیے چرک بجھائے آئے دینا ہونے کے دن دے گال گلنا کار کے مائی اٹھ کے سہیڑتے ہو گئی ہے زمین تے لی کے مار دی بیٹھی ہے ایلی دی دھی آ دیے مائی اتن دکھ لگ گیا دیے تُو گالییں جدی کیتی ہے میری سین تے سفر کو جاہو ایلی دی دھی آ دیگے جے ناراض نہ ہوئے میں دعا چمگا تیرا بھیرا زندہ ہو جاوے او فیصلہ بادہ لے او تڑے گئی ہے مائی ہے ایلی دی دی دے پاس ہے وے کے آ دیگے جے مردے زندہ تُو کر سگنی ہے اوہ کیوں اپنے ویر مرائے جی اوہ کیوں اپنے ویر مرائے لی اوہ کیوں ترائے بے بہا بھر جائیں یا دے پردے سے چوال بسم اللہ ایلی دی 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 دے پھرا زندہ ہو گئے سندو کے چکڑکار مچ گئے زندہ ہو گئے مگر اکھی تو ہاتھ نہیں چہدہ پہن سامنے آ کیا دیے منتنالتن زندہ کی دے اللہ دنائی بھر جنال بول بھر جنال بھولے دا کیوں نہیں بھرے پہن دے کے لی نراز گئے پیرا ہاتھ دے اشارہ کر کیا دے اگوں ہاتھ بھانجے بڑا ظلم کی تائینی او زینب ہے رائے خشنودی امام زمانہ ملانتر صلوات